بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قدر ٹاکس ناظرین پچھلی ویڈیو میں نے وقاس گرائیہ کی گندی تربیت گندی ذہنیت اور گندی زبان کے خلاف کی تھی اور اس ویڈیو میں میں نے آپ کو میتاب آئی کا ریاکشن بھی دکھایا تھا ان کی سپیس بھی دکھائی تھی ناظرین ہم ٹیم سی ڈی ایس کا اس ہے سی ڈی ایس اس ٹیم کو ایڈ کرتے ہیں ہم ٹویٹر پر ٹویٹر سپیس پر ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہیں سو سی ڈی ایس نے جب یہ سارا کچھ دیکھا سنا تو انہوں نے ہمیں روک دیا کہ ہم وقاس گرائیہ کے خلاف بات نہیں کریں گے کیا ریزن دی انہیں نے آئیے آپ کو وہ سنواتے ہیں ہم لوگ جس کام پہ ہے جس مشن پہ ہے ہمارا کام بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے نسبتاً ان کے جن لوگوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں آپ کو کہا کہ آج کا دن ہمارا جن لوگوں کے ساتھ علجنے میں گزر گیا یہ صحیح نہیں تھا اگر ہم لوگوں کی سپیسیز کشمیر پہ چل رہی ہوتی تو وہ زیادہ اچھا ہوتا خیر لیوٹ اس کو چھوڑ دیتے ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے دیکھیں میتاب آپ مارک اور آپ نیشو بابا سچا نور سفتر ساکر جون کیو ہر کوئی دیکھیں آپ لوگوں نے ایسی سپیسیز جوائن ہی نہیں کرنی اگر آپ ایسی سپیسیز جوائن کرتے ہو نمبر ون تینگ آپ جاتے ہو اس آئی ڈی کے ساتھ آپ کے دو ہزار تین ہزار فالورز ہیں ان میں سے لوگ وہاں جاتے ہیں نمبر دو آپ وہاں مائک لیتے ہو وہاں پہ بیٹھا ہوا کو ہوس جو ہے وہ کوئی بھی ہے میں بات شورٹ کرتا ہوں سپیس کا ٹائم ہو گئے کشمیر کی کہ یار وہ پرووک کرتا ہے گالیاں دے کے پاکستان کی ملیٹری کو یا کسی کو بھی اور پھر آپ اس کا ریسپونڈ کرتے ہو گالی دے کے ٹھیک ہے آپ اس گالی دینے وہ جو آپ کو پرووک کرتا ہے اور جو آپ آگے سے پرووک ہو کے گالی دیتے ہو کیا ہوتا ہے ایک ہیومن سائیکی ہے کہ جہاں پہ لڑائی جگڑا ہو رہا ہوتا ہے اور اچانک کوئی انٹر ہوتا ہے جیسے ابھی احمد بھائی آئے ہیں اچانک یہاں گالم گلوچ چل رہی ہوتی احمد بھائی بیٹھ جاتے سوچتے یہ کیا چل رہے ہیں کیا کیا کیوں لڑائی ہو رہی ہے ایک انٹینشن اچانک سے آ جاتی ہیں ان کی طرف دی سیم ٹھینگ ہے کہ وہاں پہ ان لوگوں نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے گالی گلوچ چلائی ہوتی ہے وہ کو ہوسٹ اسی لیے پرووک کر رہا تھا آپ لوگ پرووک ہو رہے تھے آپ ایسی سپیسیز کا بائیک آٹ کرو ایون فیک آئی ڈیز سے بھی مت جاؤ وہاں پہ گالیاں دینے کے لیے ایسی سپیسیز کو جوائن کرنا مینز کہ آپ پرووک ہو کے مائک لوگے دین آپ مائک پہ گالیاں دوگے دین نیچے اور لوگ ہوں گے وہ اور پرووک کرے گا نیچے سے اور جو آپ کے جیسے ڈیفینڈرز ہوں گے وہ پھر مائک پہ جائیں گے وہ بھی گالیاں اور اس طرح سپیس چلتی رہ گی آپ نہیں جاؤ گے آپ کے ساتھ اور لوگ نہیں جائیں گے وہ کس سے بحث کریں گے دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو آپ کا اس سپیس میں جانا اس سیم لائک ان کے لیے آپ ایسے ہو جیسے آپ کی سپیس میں آپ کے لیے انڈین ہوتا ہے جب وہ آتا ہے آپ کو ڈیبیٹ کے لیے بندہ ملتا ہے جس سے آپ ڈیبیٹ کرتے ہو the same thing is there جب وقاس گرائیہ کے پاس آپ جاتے ہو اس کو سپیس میں بندہ مل جاتا ہے جس سے وہ ڈیبیٹ کرے آپ مت جاؤ ایسی سپیس میں جہاں پہ گالم گلوچ وہ کر رہے ہیں پرووک کر رہے ہیں تاکہ آپ آگے سے گالی دو یا بحث کرو اور نیچے لوگ جمعو دیکھو آپ نے گالی نہیں دی تھی اس نے گالی دینا سٹارٹ کی کیونکہ آپ پرووک ہو اور پھر آپ گالی دو اور جب آپ بھی دو گے then کیا ہوگا نیچے اور لوگ جمعو گے سپیس چالیس سے ون ففٹی پہ کیسے چلے گی وہ اپنی شخصیت خود صاحب کرتا ہے ہم مورل ویلیوز پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں ہم مورل ویلیوز پہ نہیں ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کی کہ ہم اپنے لوگوں کو روکیں ایسی جگہ جانے سے جب ہم نہیں جائیں گے وہ کس سے ڈیبیٹ کریں گے کس سے بات دیکھیں آپ ڈیفینڈ کرنے کے بجے آپ اپنی سپیس بنا کے اس کے اندر آپ جو ایک پوزیٹیو ویو ہے اس کا وہ بتائیں لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں کہ آپ وہاں جا کے ڈیفینڈ کریں دیکھیں ایسے لوگوں سے بات کرنا ایسے لوگوں کے آگے ڈیفینڈ کرنا میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ایسے ہے جیسے آپ دیوار میں سر ماریں دیوار کو کچھ نہیں ہونا باٹھ آپ کا سر ضرور پھڑ جانے سو پلیز ایسے سپیسیز کو جوائن کرنے سے پرہیز کریں چار بندے مل جائیں گے تو سر نہیں ٹوٹے گا دیوار کو توڑ کے نکلیں گے نہیں 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 میں کبھی علاو نہیں کروں گا محتاب آپ لوگ چتنے بھی ہو پلیز یہ ریکویسٹ ہے میری ایسے سپیسیز دوبارہ جوائن مت کرنا ایسے سپیسیز میں دوبارہ مت جانا جہاں پہ پاکستان کی ملیٹری کو یا کسی کو بھی گالی ملتی ہے دیکھو آپ وہاں جا کے جب اپنی ڈیفینڈ سٹارٹ کرتے ہو اس جگہ کام خراب ہوتا ہے وہ اور ڈیبیٹ کرتا ہے اور لوگوں کو موقع ملتا ہے سننے کا اور نیچے اور آڈینس آپ تو لیو کر کے یا آپ کو وہ ریموف کر دیتا ہے گالی دیکھے یا آپ کو مائک سے لیکن آپ کے ساتھ کے اور لوگوں کو اٹھاتا ہے مائک پہ بٹھاتا ہے پھر ان کو گالیاں اور اس طرح وہ اپنی سپیس بڑھاتا جاتا ہے اور نیچے ہنڈووں کے سامنے جو ہے وہ آپ کی سٹیٹ کے اگنس باتیں ہو رہی ہوتی جی ناظرین میں سیڈی ایس کی تمام باتوں سے اگری کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ کتوں کے بھوکنے سے فقیروں کا ریز کم نہیں ہوتا سو ہمیں اپنی کاز پہ دیان دینا چاہیے اسی پہ کام کرنا چاہیے اور اسی پہ آگے لے کے چلنا چاہیے ناظرین اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیہ عطا فرمائے اور ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تبتہ کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم